کوئی عزت والا تھا اس کا مطلب ہے کہ امیر تو ایک ہے آگے آپ کوئی امیر در نہیں ہے آمین لیکن اچھا جب یہ کہا اور سردار آہنوں اور ہمارے ہاتھ کو نے اس کو پکروا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوم کیا لیکن ہم کو امیر تھی ہم کو کیا تھی جی ہم کو امیر تھی اس کا مطلب ہے نہیں امیر کیا ہے تھی آج خود میں لوگ ہیں جن کی امیر کیا ہوئی ہے لیکن اٹھئے دیکھیں جہاں امیر ہے وہاں شرمت کی نہیں امیر امیر کی حالت میں رہیں اگر آپ کے پاس خر نہیں ہے امیر رکھیں خدا کرنے کو اگر آپ ستائے جاتے ہیں امیر رکھیں خدا آپ کو بادشاہ ہی دے گا امیر آپ امیر کی حالت میں رہیں ہر کام کے لئے آپ کے پاس ایک امیر ہونی چاہیے اس نے کہا کہ ہم کو امیر تھی اسرائیل کو یہی محل سی دے گا دے گا کئی بار ہاں خدا کی چکر پر پڑے رہتے ہیں وہ کہا نہیں وہ ہے کا خدا ہے وہ تیری ساری خدای کو بکشے گا نہیں ہے کہ بکشتا ہے وہ تیری ست پر رحمت کا تار رکھے گا کر رکھتا ہے تو یہ دیتے بھی کلیسیا کی خدا سے پیان کرنے مالکی گفتبو گروست ہونی چاہیے خدا مجھے بچہ دے گا امان رکھے کہ اس نے دے دیا ہے خدا مجھے گھر دے گا کہیں کہ یہ دیا ہے تو یہ امان ہے کام یہ تو پتہ نہیں کا دروبہ یہ امیر ہے لیکن آپ کو امان کی حالت میں رہنا چاہیے امان کی حالت میں بولیں امیر کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور انہوں نے کہا یہ حکم عیسائی کو بخصی دے گا علاوہ ان باتوں کے اس مانشل کو آتی ساتھ دن ہو گیا ہے لیکن آگا جیسا ہے اور ہم سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حرام کر دیا جو سویری ہی قبر پڑتے ہی تھی اور جب اس کی لاس نہ پھائی تو یہ کہتے ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشنوں کو بھی آئے سمجھے کئی لوگوں نے پتہ نہیں چلتا راہ جلوس نے بھی چو بھی ہو دے تو جلوس جے بھی کہا ہوں دے ہیلیلی اپول یسو زبا ہو گیا موت پہ کبر پہ بھتا پا گیا یہ گیت بھی کہا ہاتے سویریہ ہم نے پانے جی اٹھے گئے اللہ بھیروں کو اپنی بیماری کے پارے میں اپنے حلاق دکارے لوگ کے پاس ہم بھی دیں یہ اتنی بات بتا رہا ہے کہ آج اس پاس جلوس مساور جو آج نبی آج تین دنوں گے ہیں پیسے ہم جب کبر پڑ سے کچھ اور دیں آئیں انہوں نے بھی ابھی یہ خبر دی کہ یہ سکسری مدر میں سے کیا ہے تو جب اتنی انفرمیشن آگئی ہے تو تمہار ہوتھا ہی بات دیں یا رہا تھا انہوں نے بھی کبر دیں بات کر دیں اس کے اوپر پتھر رکھ دی ہے یہ ان کی سوئی بہائیات ان کے اندر لگتے نہیں آ رہی جب تین دن ہو گئے تو آپ کو مجھے خبر ہونی چاہئے اس کا مطلب ہے یہ یسوسی کے نبیشنوں کے بارے میں اس کے بارے میں جو پیشنیاں ہوئی ہیں یہ لائے دن ہو گئے اس لئے قلاب جو اگر یہ کرتے ہیں نبیشنوں کو جانتے ہیں تو یہ ایسی بیورکفی کی باتیں نہ چاہیں اس کا مطلب ہے یہ یسوس سے پیار کرتے ہیں لیکن گہرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ سے بائی ملے گا وہ اس سے تو گہرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ سے نہیں رہتے ہیں ان کے پاس سمجھ نہیں آج بہت سارے لوگ تو پڑے یسوس کے دیوانے ہیں دے 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 آج بہت جناب وہ اتنا عشق کرتے ہیں کہ انہیں بڑی 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 سنیپیں لگا دیتے ہیں جہرت ہے پر سمجھ رہے ہیں وہ کتنا کام کرتے ہیں سمجھ نہیں ہیں وہ اپنا اسکر آج شراب پی کر بنا رہے ہیں کیونکہ اُن کے اندر اور اُن کو آٹھے نام کو تو جا کے جا کے بھی جا کے بھی ہالیلویہ کہاں آگاں بھی بہا ہے کیا کہاں باروں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ہمیں یسوس کے بارے میں کیسے تعویز رکھنیاں وہ کیسا ہے اس کی قدرت کے بارے میں اس کی پسندیتگی کے بارے میں یہ سمجھ ہونی چاہئے ہیں اب یہ ساری واقع سکر لکھا ہے اُنہوں نے کہا کہ ہم نے پریشتوں کو نہیں دیکھا اور پریشتوں نے کہا کہ اوہ سندہ ہے اور باس ہمارے ساتھیوں میں سے کبر پر دیر جیسا اور تو نے کہا تھا بیسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے اُنسے کہا تو پھر اے نادانو اے نادانو اور نبیوں کی سب باق و جو مان میں حسوس اتقال دو باق اگر دہان سے سنا ہوتا اوہ دو تو جناب پکا نہیں فطرہ جی پہے رہے لے بھی آئے نمیشکوں کو صحیح سنا ہی نہیں باق فامیلٹی پوری کی حاصلیہ لگائیں یسو کے صرف نارے لگائیں صرف سیاسی نارے اگر دہان سے کلاب کی پہچان ہوتی تو یہ ایسی پھیکی پھیکی باتیں کرتے ہیں یہ گم سے بھر جاتا ہے یسو جیتا ہے پر یہ گم سے بھرے ہوگئے ہیں یہ لکھا ہے دونوں گم کی مسابق لکھا ہے وہ گم سے بھر کر کھڑے ہوگئے ہیں آپ یسو سی کے جیو کھڑے ہوگئے ہیں لوگوں کے دل گم سے بھرے ہیں دکھوں سے بھرے ہیں کمیوں سے بھرے ہیں نادانیوں سے بھرے ہیں اس لیے کہ یسو کا ان رشتوں اور کلام کا صحیح علم نہیں لکھا ہے اے نادانوں اور غمیوں کی صفحاتوں کو ماننے میں سوس احتقادوں اگر کہیں کیام سی کو دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ ہوں یہ سوسی کہہ رہا ہے آج نبی جو ہے وہ انفرنیشن سہی دے رہا ہے تو جو چرچ ہے جو چرچ کا پیمبر ہے جو ویڈی نسک ہے جو موونگ چرچ ہے جو موک کر رہا ہے یہ ایک ٹیولنگ کرتا ہوا چرچ اس کے پاس ایک مسافر آیا ہے خبر لینے کے لئے تو جو چرچ اس کو صحیح خبر دے رہا ہے بولے میں مسافر اس کو کیا کر رہا ہے مسافر چرچ کو خبر صحیح دے رہا ہے مسافر نے کہا ارے تم دونوں نبیوں کی باتوں میں جاننے کے لئے سوس نے کہا تھا تم نادان ہو کیا یہ سوسی کے بارے میں یہ نہیں نبیوں نے کہا تھا کہ وہ کیا پھائے گا صریف کا در پھائے گا وہ مسروح کیا دے گا تو تیس ستین جی اٹھے گا آپ کو یہ تو پتا کہ تین دن ہو گئے ہیں تو یہ نہیں آپ کو پتا کہ آپ کو یسو کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ تیس ستین ہوتوں سے یہ مسافر جو ساتھ ہے وہ ان کو خبر دے رہا ہے آگے لگا ہے سب مشتوں میں جتنی باتیں اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہیں کس کے ہاتھ میں بولو یسو کے اس کے مر جانے کے بارے میں کوڑے کھانے کے بارے میں مسروحیت کے بارے میں جی اس میں کے بارے میں خداعش سے لے کر جتنی باتیں خداعش میں خروج میں جسایہ میں نبیوں نے جو پیشکونیاں کی یہ سو وہ کیا کر دیں سنا دیں جب ساری سنا دیں لفظ میں جیسے مائی نہیں بلکہ قیلت ہے ان کو سمجھا دیں منادی کی تو بہت گئی ہے سنائی بہت گئی ہے سنی بہت گئی ہے سمجھی نہیں گئی ہے سنائی بہت ہے سمجھا ہی نہیں گئی پر یسوسی یہ مسافر He is a good teacher اس نے کتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کو ان مسافروں کو سمجھا رہے ہیں آج اس نمیہ کیا کر دیں بہت سارے چرچ لائی بھی پیسنچی نادانی کے پر کسانچی یہ سکیت دار رہے ہیں یہ سکیت دے رہے ہیں ارمیہ کیا کر دیں بڑے بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہیں پر سمجھ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ اچھا ٹیچر ہے جس نے ساری باتیں کو کیا 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 ہے سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ساری باتیں کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور آگے رہے ہیں اتنے میں وہ اس گھوٹ پہ نسلیت پہنچتے جہاں وہ جاتے تھے اور اس کے دھان سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہتے ہیں انہوں نے خود دیا کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ شام ہوا چاہتیں اور دن آپ بہت کھال گیا ہے بس بہت گیا تار لوگ کے ساتھ رہے ہیں ہالیوئیو یہ سکسی نے یہ سارے بیشتےوں کو کوئی دو بھائی گھنٹے پہ سکنائے آمین اتنے میں سات دین سفر ہے اور یہ تینوں مسافر یہ دو مسافر اور ایک آنسر بھی یہ تین لوگ ہیں یہ چل رہے ہیں یہ سوسی جہاں پھر دوپا ہے وہاں پر رکھ جاتے ہیں اچھا پھر آگے کرتے ہیں پھر رکھ جاتے ہیں اچھا کرتے کرتے ہیں سات میل سفر کو تھوڑا سفر ہوتا ہے یہ کردی سے ختم ہو جاتا ہے یہ پیدل سفر کر رہے تھے سات میل سفر کیا سات میل سفر کیا سات میل کے بعد کیا ہوا کون آگے اب ان کا ذیب کھل گیا ہے آمین یہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہئے بھوکے کو کیا کرانی چاہئے روکی اندھیرہ ہو گیا ہے مسافر کو ایک جار پائے دینی چاہئے کھانا کھائیں اسے پھرائیں مہمان نوازی مل گئیں آمین تو اس پر کے بہت 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 آپ کو دوسروں کو کھانا دیں مہمان نوازی آپ دیکھا ہے ذیب کھل گیا ہے انہوں نے کام ساتھ